تو فلمیٹوز کے اٹھارو اپیسوڈ میں سب سے پہلی اور بڑی خبر یہ ہے کہ تھالاپتی ویجے کی آنے والی فلم لیو سے جھوڑی ایک چھوٹی سی اپ ڈیئنڈ نکل کے آئی ہے یہ کنفرم تو نہیں ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ لیو فلم کے ڈیریکٹر لوکیس کنگراز نے لیو فلم کا ایک نیا سیڈیول پلان کیا ہے جسے کسمیر میں سوٹ کیا جائے گا اور تھالاپتی ویجے اس سوٹ کا حصہ نہیں ہوں گے یعنی اس فلم میں ایک نئے کریکٹر کو ایڈ کیا گیا ہے اور ورون دوان نے جانوی کپور کے آنے والی فلم بوال کا اپیشل ٹیزر ریلیز کیا گیا ہے مجھے تو ٹیزر ایوریز لگ رہا ہے آپ کو یہ ٹیزر کیسا لگا ورون دوان کی یہ فلم میں ایک رومانٹک ڈراما فلم ہوگی جسے نتیش تیواری نے ڈیریکٹ کیا ہے تو ورون دوان کی اس فلم کو 21 جولائی کے موقع پر ایمجون پرائیم کے اوٹیٹی پلیٹ فارم پر ریلیز کیا جائے گا تو آپ بوال فلم کے لیے کتنا ایکسائٹیڈ ہو اور ایک بڑی قبر یہ ہے کہ سارو خان کی بلوک بسٹر فلم پٹان کو جاپان میں بھی ریلیز کیا جائے گا جی ہاں پٹان کی ریلیز جاپان میں کنفرم ہو گئی ہے ابھی کچھ دنوں پہلے یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ پٹان کو ریشیا میں ایک بہت بڑے لیول پر ریلیز کیا جائے گا جہاں پٹان فلم کو تیرہ جولائی کے موقع پر ریشیا میں ریلیز کیا جائے گا وہیاں پٹان فلم کو ایک سیپتمبر کے موقع پر جاپان میں ریلیز کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ کچھ سدیب کی آنے والی فلم کچھ 46 کا اوپیشل پرومو ریلیز کیا گیا ہے تو پرومو مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے آپ کو یہ پرومو کیسا لگا کچھ سدیب کی یہ 46 فلم ہوگی جسے ویجے کارتکین دورہ ڈیریکٹ کیا گیا ہے لیکن بری خبر یہ ہے کہ ابھی تک اس فلم کی ریلیز ڈیٹ کنفرم نہیں کی گئی ہے اور ننڈ مری کلیان رام کے جنمدین کے موقع پر ان کی آنے والی فلم ڈیویل کا پہلا گلیمس ریلیز کیا گیا ہے کلیان رام کی یہ فلم میں پیریڈ اسپائی ایکسن رمہ فلم ہوگی جسے نوین مدرام نے ڈیریکٹ کیا ہے اس فلم کے اندر کلیان رام ایک بریٹیس اسپائی ایجنٹ کا رول پلے کریں گے اور یہ فلم دو جا چوز کے موقع پر ریلیز ہوگی تو کہ گائش آج کس ویڈیو میں اتنا آئی ملتا ہے جلدی نیکس ویڈیو میں